حضرت اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت سخنجرہ ہوں جو نصیف ہمارے ہم بطن ہیں بلکہ ہم محلہ بھی ہیں اس شیر کے ساتھ کہ ہمارے تیر ہمی کو ہلاک کرتے ہیں ہمارے تیر ہمی کو ہلاک کرتے ہیں بلہ کا نقص ہوا ہے کمال میں پیدا کہ آپ پروفیسر شایف رسول صاحب سے رکھوا کرو کہ وہ تکشیف لائیں میں اس میں دیکھ کے حضرت ایک قوی سائل و دھانوی کے مصرے پہ ایک مشارہ ہوا تھا تو ان کا مصرہ تھا ابھی خیات کا ماحول خوشگوار نہیں تو میں نے زمین میں خضل کہی تھے مطلع سن لیجے کہ نہیں ہے وعدہ فردہ پہ اعتبار نہیں نہیں ہے وعدہ فردہ پہ اعتبار نہیں یہ نقد عشق ہے اس میں کوئی ادھار نہیں یہ شیر مجازہ کیجئے کہ جو نظریں ملتے ہی جھک جائے وہ نظر کیا ہے وہ تیر کیا ہے جو سینے کے آر پار نہیں وہ تیر کیا ہے جو سینے کے آر پار نہیں تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا یہ کیسے کہتے ہو تم ہم سے بار بار نہیں تمہیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں ہوتا یہ کیسے کہتے ہو تم ہم سے بار بار نہیں اور ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھو ابھی نہ جاگو میری خواب دیکھتی آنکھو ابھی حیات کا ماحول سازگار ابھی نہ جاغو میری خواب دیکھتی آنکھو ابھی حیات کا ماحول سازگار نہیں ملاحظہ کیجئے کہ سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن ہمارے حصے میں آئے ہیں بے شمار نہیں سبھی کے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن ہمارے حصے میں ہاں بھی نہیں بھی ہے لیکن ہمارے حصے میں آئے ہیں بے شمار نہیں ایک شیر کسی نے کہا تھا اس مفہوم سے ملتا ہلتا اس میں بھی ہو گیا ہے تفاقہ میں اس طرح شیر کہتا نہیں لیکن کبھی ہو جاتا ہے کہ بکاؤ شیر جو لکھتے ہیں شیر کہتے نہیں کہا میں نے یہاں پر جبکہ شیر کے لیے کہنا ہی کہا جاتا ہے تو اسی ریاعت سے کہ بکاؤ شیر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے بکاؤ شیر جو لکھتے ہیں وہ کیا جانے یہ کار فکر و تخیل ہے کاروبار نہیں بکاؤ شیر جو لکھتے ہیں وہ یہ کیا جانے یہ کارِ فکر و تخیل ہے کار و بار نہیں اور مقتہ یہ ہے کہ نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر پلٹ کے دیکھنے پر میرا اختیار نہیں ہے نظر بچا کے گزر جاؤں گا مگر شہ پر پلٹ کے دیکھنے پر میرا اختیار ہے مہ شکریہ